اسلام علیکم آج جو ہماری وقت ہے وہ ہر جدید عدب بکوان ہے اور یہ پارٹ ٹوٹ میں ہے ایم اے کے ناصر کازمی کے جو question attempt آپ کریں گے اس میں کون کون سے ہیلنگ ہوں گے اس میں یہ دکھائے گئی ہیں ناصر کازمی حالات زندگی تصنیفات ناصر کازمی کی غزل کی خصوصیات انفرادیت اداسی عشق کا بدلتا رنگ یا رویہ محبوب کی سرابانی گاری کش کی باردات و کیفیت کا تنو ارسنبیت کا احساس ماضی کا تذکرہ غمیش تنہائی کا احساس یہ اس کی ہیرنگز ہیں اور اس کو پہلے آپ یاد کر لیں اس کے بعد ناصر کازمی کی حالات زندگی بیان کی گئی ہے ان کا نام رزا ناصر رزا ان کا نیم تھا اور دسمبر 1925 میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام حمد سلطان کازمی تھا اور میٹرک کا امتحان انہوں نے درجہ اول میں پاس کیا تھا پھر لاہور میں اسلامیہ کالج میں انٹر کا امتحان پاس کیا اور بی اے میں داخلہ لیا میں لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا یہ سارا میں نے لکھا ہوا ہے انبالہ ہریانہ کے رہنے والے تھے اور جب یہ کورس کمپلیٹ نہیں کر پائی بی اے کا تو پھر وہ واپس آگئے تھے وہاں پہ اور تقسیم جب ہوا ملک تو اپنے خاندان کو لے کے لاہور چلے گئے تھے اور یہ تمام حالات جو ہیں وہ ان کو اداسی کا شاعر بنا دیتے ہیں اور سنتالیس سال کی عمر میں انیس سو بہتر میں وہ لاہور میں انتقال ان کا ہوا تھا اور تصانیف میں سے ناصر کازمی کی جو تصانیف ہیں وہ ہیں برگ میں دیوان پہلی بارش نشات خواب سر کی چھایا انتخاب امیر انتخاب نظر انتخاب ولی اور انتخاب انشاق ناصر کازمی کی دائری ناصر کازمی کے گزل کی خصوصیات ہیں پھر اس کے بعد انفرادیت ہے اور انفرادیت آپ اس کے بارے میں آپ خود لگ سکتے ہیں اداسی ہے اداسی میں آپ شیئر انکلوڈ کر دیں دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائن سائن کرتا ہے اور آپ جب قویشنز تیار کریں گے ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے شیئر بھی انکلوڈ کرنے ہیں شیئر یاد ہونا اور ڈیٹس وغیرہ ان کے حالات زندگی یہ آپ کی پوائنٹس کو بڑھا دیتے ہیں تو چاہے آپ سب ہی شیئر کے شیئر لکھ کے اکٹھے ان کو یاد کر لیں جو آپ نے انکلوڈ کرنے ہیں ان کے قویشنز میں اور ناصر کازمی کا سیکنڈ قویشن سیکنڈ جو شیئر ہے وہ ہے یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھا یوں ہی اداس رہا تو دیکھنا ایک دن تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا یہ اس کا سیکنڈ شیئر ہے جو آپ نے اداسی میں لکھنا ہے یہ میری ویڈیو بار بار ریپیڈیسلی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے یہ پہلے ویڈیو بنائی ہے بعد میں میں نے الگ جگہ پہ جا کے میں نے اس کی وائس ریکارڈ کی ہے تو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوئے گا اپنی پوائنٹس اور شیئر جو ہیں وہ آپ لکھتے چاہیے گا جو جو ہے وہ زیادہ زیادہ جلدی جا رہی ہے تو آپ سیکرین شوٹ لینے کے بعد بعد میں اس کو نوٹ کر لیجے گا ہے اور اس کے بعد چار شیئر لکھی ہوئے کرتے ہیں پھر اس کے بعد عشق کا بدلتا رویہ ہے اس کو ریفائن کیا گیا اس میں شیئر انکروڈ کی گیا ہے ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی پر ہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی تو محبوب کی ساراپا نگاری اور اس کے نیچے یہ دو لکھی ہوئے ہیں شیئر ان کو آپ کیجئے گا عشقی واردات کیفیت کا تنو اور اس کو ڈیفائن کیا ہے اس کو آپ سٹوپ کر کے یا سکرین شوٹ لے کے اس کو دفع پڑھ لیجئے گا اور بہتر یہ ہے کہ دین سے چار لائنز جو ہے نا وہ آپ اگزیکٹ یاد کر لیجئے گا باقی آپ اپنے پاس سے اس ٹائم بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ لکھنا ضرور ہے لکھنے کی آپ کی پریکٹس ہوتی ہے اور اگر آپ پہلے نہیں لکھتے ہیں نا تو ان ٹائم بھی نہیں لکھ پاتے ہیں تیرا ملنا تو خبر خیر مشکل تھا تیرا غم بھی جہاں نے چھین لیا کیا شیر ہے اجنبیت کا شدید احساس جہاں کوئی بستی نظر آ گئی وہیں رک گئے اجنبی کافلے یہ پہلے میں نے ہیڈنگ آپ کو ویسے لکھے دی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈیفائن کیسے کرنا اور کتنا کتنا کرنا ہے اور شیر کس طرحیں لکھنے ہیں وہ سب ہیں غمیش کے اس کے بعد اور اس میں بھی ایک جو شیر آپ ایڈ کر دیں اٹلیس ایک تو کری دیں بقول ناصر کازمی میری غزل میری زندگی ہے اور اس کی دھن میں دن رات مس رہتا ہوں بعد ڈاکٹر عبادت بریلری ناصر کازمی کے بارے میں گارتنے ہیں وہ لکھا ہوئے اور میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ تنہائی کے احساس اور اس میں افتاب احمد ناصر کازمی کے تنہائی کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ یہ تنہائی میری دل کی جنت ہے میں تنہا ہوں